دوستو میں ہوں امن کو شکر بات کرتے ہیں فرسیب اور حبیب کیمپ کے بارے میں اور اوسمن نرماغو میڈوف کے بارے میں جو کہ اب چیمپ بن گئے ہیں بیلہ ٹور میں لائٹ ویڈ چیمپ اتفاق کی بات ہے انہی کے ٹیم میٹر سلام آگے چیمپ ہے یو ایسی میں سیم ڈیویجن کے اور ایک اور وہ ایگزامپل کی کیسے حبیب کیمپ ایک طریقے سے ایک بڑی فورس کی طرح اُبھر رہا ہے ہم نے بات کی تھی کیسے کہ ان کے پاس ایسے بہت سارے فائٹرز ہیں جو کہ انڈیفیٹڈ ہیں اور ریڈی ہیں فائٹ کرنے کے لئے چیمپنشن لیول پہ ہم نے بات کی تھی عمر کے بارے میں جو کہ انڈیویڈ ڈیویجن میں ہیں انڈیفیٹڈ ہیں اور یہ ایک نیا کلچہ سٹارٹ ہوا ہے کہ کیسے آپ ایم نات شور کیسے بہت ہوتا ہے جو ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے ریکارڈ کے آگے اسے ایک الگ فیلنگ آتی ہے کہ انڈیفیٹڈ بندہ ہے اور جس لائک حبیب ایک وہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو بندہ اس کیمپ سے ہے اسلام is not undefeated ان کے پاس ایک لاؤس ہے میرے مرن میں کوئی دنی بڑی بات نہیں ہے فائٹ ایک دو فائٹر سے ہارنا but I mean this is crazy ہمارے پاس اب دو چیمپ بن گیا ہے حبیب کیم سے عمر is ready to fight for the بندہ ویٹ بیلٹ جو کی میبی بہت جلد ہونے والا ہے میبی ایک سال اور میبی and یہ again one of the stories اس فائٹ میں حبیب نہیں تھے ان کے ساتھ with Usman but انہوں نے فون پہ بات کی کیسے and جو اب ہم کہانیاں جو کی ہم سن رہے تھے کیسے کی کیسے train کرتے تھے حبیب اپنی کیمپ میں training کیمپ میں اور کیسے اب وہ train کر رہے ہیں کیسے ان کا جو پورا جو ان کا ایک گینگ ہے جو ان کا کیمپ ہے وہ like many people کا جو کی دوسرے کو push کرتے ہیں جن میں کوئی jealousy نہیں ہے کوئی کسی سے کچھ you know خطرہ نہیں ہے سب دوسرے کو push کر رہے ہیں لال محمد جو کی گئے تھے اس بار اور اپنے لاس فائٹ کے لئے again شاون بریڈی جو کی وہ جیت گئے impressive way میں وہ کہہ رہے تھے کیسے کی ایک پہتی الگ محاول جو لگا وہاں پہ جا کے جو حبیب کیمپ ہے and this is special I think ہم بات کرتے ہیں کی اس کیمپ کے علاوہ سٹی کیک بوکسنگ کیمپ جہاں پہ obviously چیمپ تھے ڈسانیا ورکل نانوسکی کی کیسے وہ fight کرتے ہیں کیسے وہ اپنے پورے جیم کو پورے ٹرینی کیمپ کیسے وہ مینٹین کرتے ہیں ایسے بہت کم جیم ہیں ایسے بہت کم ٹرینی کیمپ ہیں اور I think حبیب کیمپ اب فل فلیج آگے بڑھ رہا ہے I mean جس طریقے سے حبیب نے اپنا کیریئر end کیا بہت سارے لوگ کو جو سوال تھے کی کیا ہم آگے سوچ سکتے تھے ان کے بارے میں اور جو مجھے لگتا ہے کہ اسلام مکچہ جو چیزیں نہیں کر پائے حبیب وہ چیزیں وہ کرنے کی ٹرائے کریں گے اور ان میں سے ایک عبیس لی ہے اپنی ڈیویجن چھوڑ کے آگے جانا اور fight کرنا نیکس ڈیویجن میں اور ایسا سے ہم اس لیے کیا کہہ رہا کی because ایسا کہا ہے اسلام مکچہ نے خود بلکہ اس لیے کی ہر فائٹر کو جو کی ہوتا ہے جم میں اور یہ کوئی you know competition نہیں ہے because حبیب is not active but اگر اسلام مکچہ کو جو ایک وہ shadow ہے حبیب کی کہ ہاں لوگ مجھے ابھی بھی حبیب کا next level کہتے ہیں یا پھر you know انہی کے جیسا کہتے ہیں حبیب 2.0 کہتے ہیں اسلام is اسلام حبیب is حبیب اور ان کو اگر اس وہ جو shadow سوہاں سے بہا نکلنا ہے تو انہیں کچھ ایسے obviously record توڑنے پڑیں گے جو کہ حبیب کبھی نہیں توڑے کہ انہوں try نہیں کیا اور اس لیے اسمان even عمر جو fighters ہیں definitely یہ بھی وہ چیزیں بڑے records کائم کنا چاہتے ہیں at least جو کہ سننے میں آ رہا ہے ان کے انٹریوز سے ان کے باتوں سے کہ they are very serious کہ اس شروعات ہے اس حبیب کے you know as a coach career کی and we will see کہ یہاں سے اور بڑے چیزیں ہوں گی we'll see دوستم we'll see but یہ جو اریا ہے Dagestan Chechen I mean the whole russian region I mean یہاں سے بہت سارے fighters ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے کچھ سال میں چیم بنیں گے MMA scene میں دوستو anyway یہ تھا ہمارا ویڈیو ملتے ہیں next time take care bye bye